بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے کباب کی ایک ایسی ریسپی لے کر آئی ہوں جس میں آپ کو آلو بھی بوائل کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی نہ ہی آپ کو گوشت کی ضرورت پڑے گی لیکن پھر بھی آپ کو ایسے ذائقہ ملے گا جیسے آپ گوشت کے کباب کھا رہے ہوں بجر فرنڈلی ریسپی ہے کوئی بھی یقین نہیں کرے گا کہ بغیر گوشت کے صرف آلو صحیب کباب بنے ہیں بہت ہی زبردست اور ذائقہ دار ہوتے ہیں آپ اپنی فیملی کے لئے ضرور ٹرائی کیجئے گا تو چلتے ہیں اس مزیدار سی ریسپی کی طرف یہاں پہ میں نے چار میڈیوم سائز کی آلو لے لیے ہیں آپ ان کو ون کیجی آلو بھی کہہ سکتے ہیں اور ان کو میں نے پیل کر کے اچھے سے واش کر لیا ہے اس کے بعد یہاں پہ اس چھوٹ چھوٹے ٹکڑو میں ان کی کٹنگ کر لیں گے کٹنگ کرنے کے بعد ان کو چوپر میں ڈال کے میں نے چوپ کر لینا ہے آپ نے اس کا پیسٹ نہیں بنانا اس کو اپنے بلکل کیمے کی طرح چوپ کرنا ہے اگر آپ کے پاس چوپر نہیں ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے آپ گریٹر لے لیں اور گریٹر کی باریک والی سائٹ سے ان کو آپ نے باریک گریٹ کر لینا ہے موٹا گریٹ نہیں کرنا اس سے کباب کا ٹیکسٹر بلکل بھی اچھا نہیں آئے گا تو یہاں میں ان کو باریک چوپ کر لوں گی بلکل کیمے کی طرح آپ نے چوب کرنا ہے تو آلو میں نے چوب کر لیے ہیں تو ساتھ ایک بول لے لیا ہے اور اس پر میں نے یہاں پہ سٹینر رکھ لیا ہے اگر آپ کے پاس ململ کا کپڑا یا کوئی نیٹ ہے تو آپ اس کو بھی اس کام کے لیے یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے آلو کا پانی اچھے سے نکال دینا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ میں چمچ کی مدد سے پریس کر کر کے آلو کا سارا پانی نکال دوں گی پانی آپ نے بالکل بھی نہیں چھوڑنا جہاں تک ہو سکے آلو کو ڈرائی کرنا ہے اس سے ہمارے کبھاک کی بائنڈنگ بہت اچھی آئے گی اور ہمیں بائنڈنگ ایجنٹ بہت کم ڈالنا پڑے گا دیکھیں یہاں پہ آلو کا پانی میں نے اچھے سے سکویز کر لیا ہے ساتھ ہی دوبارہ سے چوپل لے لیں گے اور یہاں پہ میں نے دو لار سائز کے پیاز لے لیے تھے ان کو ہی موٹا موٹا کاٹ کے ایٹ کر دیں گے دھنیا اور پودینہ کی پتیاں ایٹ کر دیں گے اسے بہت اچھا فلیور آئے گا تین چار ہری میچ لے کے ان کو میں نے موٹے موٹے پیسیز میں کٹ کر کے ایٹ کر دیئے اب ان کو بھی ہم نے کیمے کی طرح چوپ کر لینا ہے پیس نہیں بنانا تو یہ دیکھیں یہاں پہ اچھے سے چوپ ہو چکے ہیں ان کا پانی سکویز کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے اس کو ایز ایٹ ایز ہی ایٹ کر دینا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارا آلو کا کیمہ جو ہے وہ اچھے سے ریڈی ہو چکا ہے اس کو میں نے سٹینر میں رکھ دیا تھا تاکہ اس میں مزید اگر پانی رہ گیا ہے تو وہ بھی ڈرین ہو جائے اب اس میں جو پیاز اور مرچن کے رامنے چوپ کیے وہ بھی ایٹ کر دیں گے دیکھیں یہ کتنی کلر فل لگ رہی ہیں بہت ہیٹیمٹنگ لگ رہی ہیں ساتھ ہی ون ٹیبل سپون بھر کے ادھر کلسن کا پیسٹ ایٹ کر دیں گے ہاف کپ یہاں پہ میں میدہ لے رہی ہوں بائنڈنگ کے لیے آپ چاہیں تو بیسن بھی ایٹ کر سکتے ہیں اور ٹو ٹیبل سپون کے قریب اس میں کون فلورٹ چلا جائے گا اسے بہت کرسپی بنیں گے ساتھ اس میں سپائسیز چلا جائیں گے ٹو ٹیبل سپون کٹا ہوا دھنیا آپ نے ایٹ کرنا ہے پاوڈر نہیں ایٹ کرنا ٹو ٹیبل سپون بھونہ کٹا زیرہ اس میں چلا جائے گا ون ٹی سپون چلی فلیکس ایٹ کر دیں گے ون ٹی سپون نمک ایٹ کریں گے نمو کا آپ حسب زائقہ لے سکتے ہیں اور کٹا ٹی سپون اس میں اجوائن چلی جائے گی اجوائن سے اس کا بہت اچھا فلیور آئے گا اور بعد میں کباب کھانے کے بعد آپ کو بلکل بھی باری بن فیل نہیں ہوگا آپ لائٹ فیل کریں گے یہاں پہ ہم اس کی اچھے سے مکسنگ کر لیں گے آپ نے سپون کی مدد سے مکسنگ بلکل بھی نہیں کرنی ہاتھ کی مدد سے آپ نے اس کی مکسنگ کر لینی ہے اور بہت زیادہ آپ نے پریس نہیں کرنا ہلکے آتھوں سے مکسنگ کرنی ہے اگر زیادہ آپ پریس کریں گے تو یہ پانی چھوڑ دیں گے یہ دیکھیں یہاں پہ ان کی بائنڈنگ اچھی آ رہی ہے آپ یہاں پہ چیک کر لیں اگر بائنڈنگ اچھی نہیں آ رہی تو آپ مزید بائنڈنگ ایجنٹ ایڈ کر سکتے ہیں ساتھ سپون فل اماؤنٹ لے لیں گے اور اس کو کباب کی شیپ دے لیں گے یہاں پہ میں راؤنڈ کباب بنا رہی ہوں آپ کسی بھی شیپ کے بنا سکتے ہیں اور اس کی تھکنس آپ بہت زیادہ نہ رکھئے گا کیونکہ یہ کچھے آلو کے کباب ہیں تو اس طرح یہ اندر تکک نہیں ہوں گے یہاں پہ میں نے کچھ کباب ریڈی کر لیے ہیں کوشش کریں کہ آپ فورا ان کو ریڈی کر کے فرائی کر لیں اگر زیادہ دیر چھوڑ دیں گے تو پھر یہ پانی چھوڑ دیں گے اور کباب اچھے نہیں بنیں گے تو آپ میں آپ ان کو فرائی کرنے کا طریقہ بھی بتا دیتی ہوں آپ نے ان کو بہت کم آئل میں ہیلڈی طریقے سے ریڈی کرنا ہے ایک پین میں میں نے ایک کپ آئل لے لیا ہے اور میڈیوم فلیم پہ ہم نے ان کو فرائی کرنا ہے تقریباً پانچ سے چھ منٹ لگیں گے ان کو فرائی ہونے میں براؤن ہونے تک ہم نے ان کو فرائی کرنا ہے جو ہر سائیڈ چینج کرتے ہیں ساتھ آپ تو یہ دیکھیں یہاں پہ اچھے سے یہ فرائی ہو چکے ہیں فلیم آف کر دیں گے اور آئی سکویز کر کے نکال لیں گے بہت زبردست اور ہیلڈی ریسپی ہے بچوں کو بہت پسند آئے گی ٹی ٹائم سنیکس کے طور پر یوز کر سکتے ہیں اگر اچانک سے آپ کے گیسٹ آ جائیں تو یہ بہت بیسٹ ریسپی ہے آپ کے لئے اچھے سے ڈش لے لیں گے اور ان کو ڈش آؤٹ کریں گے اوپر سے لیمان سکویز کر لیں گے یہ دیکھیں ما شاہ اللہ کتنے زبردست کباب ریڈی ہوئے ہیں کباب کی یہ بہت ہی یونیک ریسپی ہے بہت جڈپٹ بن جاتی ہے لیکن ذائقے میں لا جواب ہے کوئی بھی یقین نہیں کرے گا کہ صرف یہ آلو سے بنے ہیں میں مان آپ کی تعریف کیے بغیر نہیں رہیں گے تو یہ دیکھیں جی ما شاہ اللہ باہر سے کرسپی اور اندر سے ایک دم جوسی اور فلیور فل کباب ریڈی ہوئے ہیں آپ نے یہ ریسپی لازمی ٹرائی کرنی ہے اللہ حافظ